والکم السلام ورحمت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی ضروریات کے مطابق ہی ان کے لیے غزہ بنائی ہے ان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے اس لیے انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے امنی وور بنایا ہے امنی وور کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوشت خور بھی ہیں اور سبزی خور بھی ہیں لہٰذا ہمارے دات کے نائن ٹائپ کے بھی ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس مولرز اور پری مولرز بھی ہیں جو چبانے اور گرائنڈ کرنے کے لیے ہیں تو سبزی کھانے کے لیے وہ موجود ہیں اور کٹنے چیرنے کے لیے چبانے کے لیے کینائن تیت بھی موجود ہیں کچھلی کے دات جنے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ضروریات چونکہ ہر طرح کی رکھی ہیں تو وہ گوشت سے بھی پوری ہوتی ہیں اور سبزیوں سے بھی اس لیے دونوں چیزوں کا استعمال ضروری ہے ہیلتھ وائز بھی تو جو لوگ خالی گوشخور ہوتے ہیں ٹرو ویگنز ہوتے ہیں یا ویجیٹیرینز ہوتے ہیں تو ان میں بہت سارے پروبلمز آتے ہیں بالخصوص ویٹمین بی ٹول وغیرہ کی جو دیفیشنسی ہے تو وہ ان کو استعمال کرنی ہوتی تو ذاری بات ہے اس سے ان کو نقصان ہوگا اگر وہ اس کے دیفیشنٹ ہو جائے اسے نرف کا پروبلم ہوتا ہے اسپادل کارڈ کا پروبلم ہو سکتا ہے نیمیا ہو جاتا ہے دیگر اور مسائل ہو سکتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز ضرورت کی رکھی ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے نہ بلکل لوگوں گوشت خور ہونا چاہیے کہ ہر وقت گوشت کھائیں نہ ہر وقت سبزی کھائیں بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الک بات ہے کوئی اس بنیاد پر کہ کہیں جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھے تو اس لیے اب ان کا استعمال نہ کر رہا ہوتی تو ایک گویا ریزسٹنس شو کر رہے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروارے لیکن یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے جانوروں کا استعمال نہ کریں آپ خود گھر میں پالی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے تو گھر میں پالی مرگیاں پالی بکریاں پالی اور اس کو استعمال کیجئے لیکن کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دینا یا اس کو غلط سمجھ لینا یا اس کا استعمال نہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے جس طرح کسی حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے جی طرح کسی حلال کو حرام کر لینا یہ بھی ناجائز ہے اس لیے اللہ یہ پسند نہیں فرماتے کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے شریعت بنا دیا جائے جبکہ اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہو جو لوگ ظلم کرتے ہیں یہ ان کا گناہ ہے ان کی پکڑ ہوگی اس پر آپ اپنے طور پر ایسا ظلم کرنے سے بچئے ورنہ تو یہ ہوگا کہ جس طریقے سے جانوروں کے ساتھ لوگ بہت سارے گوشت وغیرہ کے چکر میں ان کو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں انیمل کرولٹی کے بہت سارے آئیڈیز ہوتے ہیں لوگ کے پاس اور وہ کرتے ہیں نعوذب اللہ جو غلط ہے اور ظلم اسلام کے خلاف ہے اس کا یہ مطلب دیں کہ جانور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کا حل بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے اس کے برقس احتیدال رکھنا چاہیے بہت زیادہ گوشت خور بھی نہ ہو آدمی اور بہت زیادہ سبزی خور بھی نہ ہو کیونکہ یہی چیزیں جو ہے وہ آرٹیفیشلی پودوں میں بھی کی جاتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو اب معلوم ہے کہ پودے بھی جاندار ہیں وہ بھی پین محسوس کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیمیکلز یوز کرنا وہ بھی تو اسی طریقے سے کرویلٹی تو بہتر دونوں میں لحاظ رکھنا چاہیے یہ سب بیوقوفی کی اور جذباتیت کی باتیں ہیں کہ اپنی زندگیوں میں جو کر سکتے ہیں وہ تو کرتے نہیں شریعت کی پابندی جس طرح کرنی چاہیے حرام سے بچنا چاہیے فرائز کو پورا کرنا چاہیے اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک نیا آئیڈیا لے کر دنیا میں اس کو چیمپئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نئی اور یونیک باتیں لاکر وہ چیز جس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا جس کا آپ کو اختیار نہیں دے گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ پورے دنیا میں جو جہاں جہاں ہو رہا اس سب کے خلاف اپنے اتجاجات ریکارڈ کرتے رہے اور عمل کچھ نہ کریں تو یہ سب کوئی مناسب بات نہیں ہے اس طرح لوگ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں الچ کے اہم کاموں کو چھوڑ دے تو اہم کام ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں اپنی ذات کی حد تک جتنا ہو سکے اپنے گھر میں اپنے محلے میں جہاں جہاں ہمارے اثرات ہوں کچھ اچھی باتیں بتائیں سکھیں لیکن یہ سب ہونا کہ بلکل ایک چیز کو اٹھا لیں اور اس کو لے کے چلیں تو اس کے نتیجے میں بہت منفی رجحان یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی لوگ پھر بلکل گوشت خور نہ رہیں اور بلکل سبزیوں پہ آ جائیں ظاہری بات اس کے نتیجے میں بہت سی بیماری ہے اور نقصانات ہوں گے اور وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے پھر یہ کہ جیسا ارز کیا گیا کہ اس کا کوئی واقعتاً ایک difficult route یا صحیح alternative route خطیار کرنا ہے تو پھر جانور پالی اور ان کی فارمنگ کیجئے اور خود کھائیے اپنے لیوی اور آس پاس کے لوگ کے لئے بھی انتظام کیجئے اسی کو پروڈیکٹ اپنا بنا لیجئے لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلے کے لیے کس سائیڈ میں ہو کے بیٹھ جائیں اور اس سے بائیکاٹ کریں چارچے لوگ اور شور میں چائیں پھلا وجہ اور اس پر ڈیبیٹ کریں اور ڈسکشن کریں یہ کوئی ایسی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں شریعت تکلیف مالا یتاق کے قائل نہیں شریعت میں ہر وہ چیز جو انسان کے بس میں ہو اس کا ہی حکم دیا جاتا ہے جو ہمارے آپ کے اختیار میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیا جاتا ہے اس لیے اپنے آپ کو دائرے میں رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں علمہ بس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ورنہ ہمارے لئے ضروری بہتر جینا بھی مشکل ہوگا کیونکہ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہ عموماً آپ کہیں نہ کہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی سوٹ کا بھی شکار ہو رہے تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے اسی طریقے سے انہی جانوروں کے دودھ کو بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو وہ دودھ بھی چھوڑ دینا چاہیے جو ویگنز ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں انڈے وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہیں ہر چیز ملک وغیرہ ہر ڈیری اینیمل سوٹ سے جو آتا چھوڑتے ہیں جوتے پہننا بھی چھوڑ دیئے ہیں جوتے بھی جانوروں ہی سے کھال وغیرہ سے لے جاتے ہیں تو کل سے ننگے پیر گھومنا بھی شروع کر دیجئے خالی گوشت کھانا کیوں چھوڑا ہے اسی طریقے سے فر کے جتنی چیزیں وہ بھی چھوڑ دیجئے کپڑا وغیرہ جو بنتا ہے وہ بھی ان کی وول سے بنتا ہے انیمل کرولٹی والوں کو چاہیے کبھی وہ کپڑے بھی نہ پہنے جس سے وول بنتا ہے تو اس لئے یہ سب چیزیں جذباتیت کی حد تک ہیں اور غلط ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اعتدال ضرور رکھنا چاہیے نہ ادھر وہ زیادہ ہوں اور اللہ سے دعا کریں ان کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں کانٹریبیورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں ایسے کسی کوشش ہو سکتی ہو کہ جس سے سب چیزوں کو روکا جائے تو اس میں بھی کچھ حصہ کر لیجئے اپنا لیکن یہ جذباتی کوئی فیصلہ کرنا کہ گوش نہیں کھائیں گے اور یہ کریں گے یہ سب بیکار اور وقت کا زیاں ہے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے